پٹنا میں کسی کو تیتالیس بگا جمین ہے ایک آدمی کو تو ہے جو نوکری کے نام پر جمین لیا تیتالیس بگا بارہ کٹھا جمین نوکری کے نام پر لیا تو بتائیے آئیے وکاس کے معاملے میں بہت کرو میں مالحانی کا مقدمہ کرو اُلہا جمعہ باری سے تیتالیس بگا بارہ کٹھا ایک آرہ دور ایک پریبار کے پاس جمین ہے پٹنا سہر میں ہے کوئی پٹنا کا جمیندار ہے کوئی پٹنا کا جمیندار نالو جادف کا پریبار ہے جن کو تیتالیس بگا بارہ کٹھا ایک گارہ دور جمین ہے اور کہیے اور انگ آباد میں مجھا پر پر میں گوپال گنج میں ڈلی کے فرنڈز گولنی میں اگر ہم جو نیرہ جی ابھی جی ڈیو کا کوئی جس پر برشتہ چار کا سب سے بڑا آروپ لگا ہو وہ آپ کے گٹ بندن میں آ جائے گا تو کہتے ہیں کہ گنگا نہ لے گا واشنگ مسین سے نکل کر آ جائے گا آپ نے کہا بلکل آپ کی بات کو میں اس کو ڈکٹو کرتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا دیش کے اندر میں کانون ہے اگر کانون ہے تو کیا دیش میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ راج کا مکھ منتری جیل کے اندر ہو اور وہاں سے سرکار چلا رہا ہو ایسا سنا ہے کہیں لوگ لاز پر ارے ہی لالو جی استفادی ہے تھے ایہی لالو جادب کو استفادی دینا پڑا تھا اور آج ہی ارویند کیجریوال جیل سے سرکار چلا رہے ہیں یہ سنسدی ہے لوگ تندر کا اس سے بڑا مجاک نہیں ہوتا ایک بار میں آ رہا ہوں میں ایک سکنا آ رہا ہوں ایک بار ایک بار لالو جی استفادی میں تک نہیں سو بتائیے ایمن صورن نے استفادی آتا کی نہیں سب کو آپ لوگ پکڑ لے رہنا ہر مکھی منتری کو آپ لوگ جیل میں ڈال دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے ویرود میں آج جی جواب دیجئے ایک برسوچار کا بڑا مدہ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور وہ چودہ سے چلا آ رہا ہے لیکن اس مدے کو کب تک لے کر چلیں گے ساڑھے تین سو کروڑ روپیا نکلے گا گھر سے تو پھلین کے چلنہ ہی پڑے گا 35 کروڑ روپیا 35 کروڑ پیا آلم گیر آلم منتری کیاں سے نکلے گا تو چلنہ ہی پڑے گا پٹنا میں مول کی جو بین بیٹھا کے اور اس پر مٹی سنجے گاندی سے بھروایا جائے گا تو چلنہ ہی پڑے گا اور ایسے لوگ جیل جائیں گے آپ کے اچھا سیاں آرتی اتارے برسوچاریوں کی ارے یہ دو لیڈی جیل میں ہیں چلنہ ہی پڑے گا موڈا چلتا ہے ان کے یہاں ارے جوڑوں کی جمعات ہے جوڑوں کی بنات بھی چل رہی ہے جیوڑوں کی جمعاتی جیوڑوں کی جمعاتی جیوڑوں کے ساتھ اتنی دکت ہے کہ انہیں رات میں سوتے ہیں تو صبح پتہ نہیں کس پارٹی کے لیے بولنا پرے یہ تو ان کی آلم ہے اور اہی بھارتی جنتہ پارٹی کی ریوانہ پرسنہ جیسے دو ہزار مائلہ اوتپیڈین ویڈیو آنے کے پاس دیش کے پردان منتری اس کے لیے ووٹ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ووٹ میڑے پہ جائے گا ایسے لوگوں کا پورپکار کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ کا پورپکار کر رہے ہیں ایک پار دیکھنے جی ایک سکنڈ رکھ جائیے اب ایک بات یہ ہے امیت شاہ جی نے کہا کہ پرچون کی دکان نہیں ہے دیش اس کے لیے چھپن انچ کا سینہ چاہیے چلانے کے لیے مجھے بتاؤ کس کو لگ رہا ہے چھپن انچ کا سینہ چاہیے اس کو چلانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جرہ کس کو لگتا ہے چھپن انچ کا سینہ ہی چلے گا مانیپور میں چھپن انچ کا سینہ کھا گیا تھا اور محبت کی دکان والے کون کون ہیں جب بتاؤ ٹھیک ہے ایک سکنڈ رکھ جائیے میں ادھر سے شروع کرتا سر کہنے کا مطلب ہم لوگ اوس پارٹی کو بھوڑ دیں گے جو ایک کام کروا دے کوئی بھی پارٹی ہو سب نیٹا بھرشت ہے سا جو بیجے پی میں گیا ٹھیک ہو گیا سب کون دے ڈال دے نائی رائی ٹو ریکال چاہیے ہم کو رائی ٹو ریکال اگر ہم جب چاہے تب آپ کو سر سے اتار سکتے ہیں کہ لئے آپ سب لوگ فرود ہیں پاس سال میں دس بار چناؤ کرنا ملکل کہ آپ لوگ میں جو بیجے پی میں جاتا ہے اس سا ہی ہو جاتا ہے رائی ٹو ریکال دی جیے نیٹیز کو مال آگے بھی پلٹی ماریں گے ایک دام پکہ ہنڈیڈ پرسنٹ پلٹی ماریں گے نیٹی جی بیجے پی کو کیوں بھوٹ دے ہو پہلے اپنا گنمائے ٹھیک ہے یہ پوچھ لوں گا میں بیجے پی سے بھوٹ دو یہ کام کے بھوٹ میڈیا کھلی دی لی جیے کام دی جیے ٹھیک ہے ایک سکن پراجوال ری باننا پہ سابی بیجے پی والی مائلہ ٹھیک ہے سر اپنی سمپتھی کا بیورہ دے تیس سال کمر میں چیک کر لی جیے موڈی جی نے اپنی سمپتھی کا بیورہ دے دیا ہے اپنے جسوی جی کب دیں گے کہ جسوی جی کو اپنے سمپتھی کا بیورہ دینا پڑے گا اور سکلوزیم کے سب سے بڑا نیتا جو لالوی آدم ہے آج بٹا ہے کہ کئے تو مندیر کو گھڑوانے کا کام کیا کئے تو کبرستان کے جرابندی کرنے کا کام کیا یہ مکھوٹا ہے مکھوٹا اور صرف تروشٹی کرن کا راج نیت کرتے ہیں اس الیکشن کے سمائے میں خاص کے اقلیت سماج کو بڑنام کرنے کا مانتری جی تو کبرستان کو گھڑا دے کا کام کیا گھڑا بندی کروایا آل سنکھے کو کولاب دیا آل سنکھے کو کاریک چھولے کونگریس 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 پہلے لالو جی پیچ جاتے تھے اتنا کبرستان کا جمین اور مندل کا جمین لالو جی کیتنا پیچ دیا اس کو گھڑا بندی کرنے کا بھارتی نے صرف یوچ کیا ہے مانوریٹیز کو بلکہ اس کا کبھی فائدہ نہیں کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس لیے ووٹ دیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور ڈڈی اے گھڑ بندن کو اس لیے ووٹ دیں کیونکہ دیش کو سسکت کرنا ہے دیش کو مجبورت کرنا ہے اور ایسے ایسے گھنڈوں کو دور کرنا ہے گھنڈا راج نہیں چاہیے نہ پردیش میں نہ دیش میں اور پریوار دیش سے کہانے کے بعد تو گھنڈا راج ختمی ہو گیا اب چون گھنڈا راج گھنڈا راج آپ لوگ در آ رہے ہیں میں کہنا ہوں پریوار کا راج نہیں چاہیے آپ دیکھئے ایک شہجادے نے اپنے پریوار سے پانچ کو لڑایا یوپی میں دوسرے شہجادے نے دوسرے راجہ نے دو کو لڑا دیا بیار سے یادف خالی پریوار میرے بھائی لوگ یادف نہیں ہے بیار میں ٹھیک ٹھیک دیکھئے میں یہ بات آنا چاہتا ہوں جس انجیکشن کی بات کر رہے نا انہوں نے انجیکشن دے دے کے ہمارے پردیش کے مانیے نیتیز کمار جی کی جو حالت کر دی ہے وہ آپ لوگ سے چھپا نہیں ہے ہاتھ میں جن جنہ پہنچا دیا